الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللزین استفا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ غِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ العظيم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم بہت ہی احترام کے قابل بڑی عزت اور اکرام کے لائق بدر ہو عزیزوں اور دوستوں نبی کریم صل على اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کی مناسبت سے حضور کی سیرت پر بیانات کا سلسلہ ہر سال رہتا ہے یہاں پر گریشتہ سے پیوستہ جمعہ حضور اکرم صل على اللہ علیہ وسلم جو ساری امت کے لئے انسانیت کے لئے عصوہ ہیں نمونہ ہیں اس سلسلے کا ایک بیان ہوا اس کا اگلا حصہ باقی ہے لیکن علماء کرام کی طرف سے ایک اپیل آئی تھی یہ آخری جمعہ میں نبی کریم صل على اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جو پہلو ہے اس کو بیان کیا جائے اس لئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جھوٹے نبی کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے نبوت کے اور حضور نے جیسے بتایا ایسے مختلف لوگ مختلف رنگ سے الگ الگ تعویلات سے دعویٰ کر رہے ہیں گویا میں بھی ایک نبی ہوں کوئی جو ہے اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے پھر مہدی کہتا ہے چونکہ اس لئے ان کی حدیث ہیں حضرت عیسیٰ کی حضرت مہدی کی پھر اسی میں جوڑ جا رہا کے پھر آہستہ سے بعد میں میں نبی ہوں پہ آجاتا ہے اس طرح کے بہت سارے فتنے اٹھے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں اور چونکہ آج کل لوگوں کو ڈائریکٹ نیٹ سے باتیں سننے سیکھنے کا شخص زیادہ ہے تو ایسے لوگ آسانی سے اس فتنے میں مختلع ہو جاتے ہیں باطل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے اچھے ڈھنگ میں اپنی بات کو رکھتے ہیں اسی پہ ان کا پورا زور ہوتا ہے گفتگو کی مہارت لوگوں کی سائیکالوجی کا خیال اور نئے تاریخوں سے بات کو پیش کرنے کی مہارت اسی پہ پوری توجہ دے کر وہ اپنی بات پھیلا دیتے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ بار بار امت کے سامنے یہ بات آئے دہرائی جاتی رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں اس پر بہت سارے دلائل ہیں کچھ باتیں ہی یہاں کی جا سکتی ہیں تو قرآن میں بھی یہ مضمون ہیں جیسا کہ ابھی آیت پڑی گئی اور حضور سے ثابت شدہ پختہ صحیح حدیثوں میں بھی یہ مضمون بہت قصص ہے ابھی میں آخر وقت میں ایک نمضمون کا خلاصہ کر رہا تھا اس میں چالیس دلائل ہیں اس میں مگر چونکہ فیصلہ میں نے بالکل آخری وقت میں کیا ہے یہ اور پھر چالیس لمبے بھی ہو جائیں گے تو چند احادیث آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں آیت تو بہت کلیر ہے سورہ احزاب کی آیت ہے مَا قَعَنَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِمْ مِرْ رِجَالِكُمْ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں کیونکہ آپ کے جو اولاد پیدا ہوئی لڑکے جو پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں گزر گئے وہ رہے نہیں ہیں تو اب کوئی لڑکا نہیں ہے جو بعد میں حضور کے بعد میں وارث بن سکے تو کوئی کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں لڑکیاں ہیں آپ کو ولیکن رسول اللہ یہ جو مسئلہ جو چل رہا تھا کسی کو مو بولا بیٹا بنانے سے وہ واقعی مو بولا نہیں بنتا اس کے زمن میں یہ آیت آئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید تھے جن کو اقتدامی لوگ محمد کا بیٹا بولتے تھے حضور نے مو بولا بیٹا بنا لیا تھا لیکن پھر قرآن میں یہ خانون آ گیا کہ مو بولا بیٹا بنانے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا سگے بیٹے کے حقوق حاصل نہیں ہوتے اس کو اور ہر ایک کو اس کے اصلی باپ کی طرف ہی منصوب کر کے بلانا چاہیے اس سلسلے میں یہ زمنل یہ بات آگئی قرآن مجید میں کہ اب وہ کسی بھی مرد آدمی کے زید تو ایک مرد تھے کسی بھی مرد آدمی کے باپ نہیں اسی زمن میں اللہ تعالی نے پھر یہ بھی بتا دیا ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے حضور کی خصوصیت ہے ولیکن رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں رسول ہیں وہ خاتمن نبیین اور نبیوں میں سب سے آخر نبی ہیں تو یہ خاتمن نبیین اب یہ خاتم کو لے کے ہی چور راستے نکالنے کی کوشش کی ہے خادیانی نے اس لئے کہ خاتم جو ہے مہر کو بھی کہتے ہیں تو یہاں تو خاتم مراد ہے تو اس نے اس میں پھر بات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ نہیں دوسرے نبی بھی آئیں گے لیکن آپ کی مہر کے ساتھ آئیں گے آپ ہی کو بڑا مانتے ہوئے زلی نبی کے طور پر آئیں گے اس طرح اس نے جو راستہ نکالنے کی کوشش کی تو خاتم خاتم دونوں کے معنی بھی آخری کے ہیں تو متفقہ تفسیر جو شروع سے اب تک اس لفظ کی آ رہی ہے قرآن کے اس لفظ کی اس سے مراد آخر النبیین نبیوں میں سب سے آخر نبی آپ ہے اسی پر پوری امت کا اجمع ہے شروع سے ساری امت جس ایک بات کو مانتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اجمع ہے سب اس پر جمع ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی قرآنیں الگ الگ ہیں تو بعض جگہ قرآنوں میں فرق ہے تو مدینہ منورہ کی جو قرآن ہے اس میں خاتم النبیین نہیں ہے خاتم النبیین قرآن بھی ایسی ہے قرآن مجید میں کہیں کہیں پڑھنے کا جو انداز ہے معنی اس سے نہیں بدلتا لیکن قرآنیں کہیں مختلف ہیں تو خاتم کی قرآن بھی موجود مدینہ منورہ کی جو قرآن تھی وہ خاتم کی تھی تو خاتم کے اندر تھا اور کوئی شک کوئی کر ہی نہیں سکتا تو ایک اگر زیر لگائیں گے خاتم خاتم بولیں گے تو مہر بھی نکل سکتا مطلب لیکن تاکر اگر زیر لگائیں تو خاتم کے معنی تو سیدھے سیدھے اب اس میں کوئی کچھ نکتہ نکال ہی نہیں سکتا اس کے معنی ہے آخری نبی اور بھی آیتیں ہیں لیکن یہاں پر احادیث پیش کرنا مراد ہے مقصود ہے تو حضور سے احادیث متواترہ ہیں اس بار میں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے متواتر اور مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے زیادہ لوگوں نے اس حدیث کو سنا اتنی بڑی تعداد کہ شک نہیں ہو سکتا کہ حضور نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا پھر حضور سے سننے والوں کے بعد میں جس جس نے بھی سنا اتنی بڑی تعداد میں سنا ہے لوگوں نے اتنی مشہور وہ چیز رہی ہے کہ جس میں شک ہی نہیں ہو سکتا کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں ہے تو یہ حدیثوں میں سب سے آخری دردے کی بہت طاقت پر جو حدیثیں ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں حدیثیں احادیث متواترہ یہ ثابت مضبوطی میں قرآن کے برابر ہوتی ہے اس لئے کہ قرآن بھی ہر دور میں شروع سے ہی اتنے لوگوں کو بیک وقت یاد تھا کہ اس میں شک نہ رہے تو جس لیول پر قرآن مضبوطی کے ساتھ منتقل ہوا ہے اسی مضبوطی کے ساتھ جو حدیث حضور کی منتقل ہوتی ہے اس کو حدیث متواتر کہتا ہے اور جسے قرآن میں کوئی چیز آ جائے تو وہ فرض ہو جاتی ہے اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے ایسے حدیث متواتر میں بھی کوئی چیز آتی ہے تو وہ لازم ہو جاتی ہے اسلام کی بنیادوں میں شامل ہو ضروریات اسلام میں وہ داخل ہو جاتی ہے ان کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بات ایسی مضبوط احادیث میں قصص سے آئی ہے کہ اب اس میں کوئی شک کرے گا تو وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت سعید ابن ابھی وقع صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اما تردہ ان تکون بمنزلتی حارون بموسا ایک خاص موقع پر جب حضرت علی کی دلداری کی ضرورت تھی لوگوں نے دل توڑ دیا تھا یا کچھ وجہ ہو گئی تھی تو ان کی دلداری کرتے ہیں وہ نے فرمایا حضرت علی سے کیا علی تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا اور میرا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت حارون کا حضرت موسیٰ سے تھا انہیں حضرت حارون جو ہے حضرت موسیٰ کے بھائی تھے اور نبوت میں ان کو شریک کیا تھا اللہ کا لانے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بنایا مگر ان کی تعاید کیلئے انہوں نے مانگیا اللہ میرے بھائی کے ذریعے سے میرے بازو کو مضبوط کیلئے انہیں دعا کیے ربش احلی صدری وَيَسِّرْ لِيَمْرِي وَحْلُ الْعُدْتَ مِّلْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِ اور دعا کی تھی وَجْعَلْ حارون اَخِشْدُزْ بِهِ عَذْنِ میرے بھائی کو میرے اس کام میں شریک کیجئے اور ان کو میری قوت بازو میں اضافے کا ذریعہ بنائیے تو کتنا مضبوط رشتہ تھا حضرت حارون کا حضرت موسیٰ سے بالکل نبوت کے کام میں بھی وہ شریک تھے تو اس مثال کو دے کر حضرت حارون کو بھی نبی بنا دیا گیا ہے اس مثال کو دے کر حضور تسلی دے رہے ہیں کہ جو حارون کا مرتبہ تھا وہی تمہارا مرتبہ ہے یہ کہتے ہی حضرت نے کیا کہا اِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوتَ بَعْدِ ہاں مگر یاد رکھو میرے بعد نبوت نہیں ہے وہاں موسیٰ کے بعد نبوت بن نہیں ہوئی تھی تو حارون کو بھی بنایا گیا تھا میرا تمہارا تعلق تو بہت اچھا ہے لیکن نبی تم نہیں ہے کوئی نبی میرے بعد نہیں بنتا نہیں بننے لا نبوت اب آدی میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو دوہدہ چار سو چار نمبر ہے حدیث کا اور ایک حدیث ہے جبیر بن متعیم ایک صحابی ہے ان سے روایت ہے اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ وَأَنَلْعَاقِبُ اور میں عاقِب ہوں اب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عاقب پیچھلے حصے کو بلتے ہیں اردو میں لکھتے ہیں عاقب فلان گھر وہ ہے کسی کے گھر کے پیچے ہے تو عاقب فلان دوا کھانا ہوئے عاقب لکھتے ہیں تو پیچھے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اسی سے عاقی آخر میں آنے والا سب سے پیچھے آنے والا تو یہ جو حدیث جبیر بن متعیم کی یہ بخاری شریف میں ہیں حدیث نمبر 3522 اور صحیح مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 2354 اب اس عاقب کے لفظ کی تشریح جو بڑے بڑے ایمہ نے کی ہے حدیث کے ایمہ نے امام ابن شہاب زخری یہ جو ہے بہت بڑے حدیث کے امام ہیں تو یہ عاقب کی تشریح کر رہے ہیں اَلَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِي عاقب اس کو کہیں گے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو اور ایک ایک امام سفیان واسطی ہیں حدیث کی لئے میں انہوں نے اس کی تشریح کی ہے عاقب کی آخر الانبیاء نبیوں کے سب سے آخر میں آنے والے کو کہیں گے عاقب اور ایک حدیث شریف ہے مشہور صحابی حضرت خزیفہ بن یمان انہوں نے حضور سے اس حدیث کو نقل کیا ہے یہ شمائلِ ترمیزی حدیث کی جو مشہور کتاب ہے اس میں ہے سندِ حسن کے ساتھ اس میں حضرت کیا فرمایا وَأَنَلْمُقَفَّ قَفَا بھی یہ گدی کو بلتے ہیں پچھلا حصہ جیسے عقب پیچھے کے لئے مقفَا اسی سے بنائے قَفَا سے اس کے معنی بھی آخری کہاتے ہیں اور ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ عشاری یہ بھی بہت مشہور صحابی ہیں بہت حدیث ہیں ان سے مروی ہیں اس میں اس حدیث میں حضور کیا فرماتے ہیں اَنَا مُحَمَّدْ وَأَنَا أَحْمَدْ وَالْمُقَفَّ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں آخر ہوں آخری نبی ہوں اور ایک حدیث ہے حضرت عمر بن عبداللہ حضرمین ہے نقل کیا ہے حضرت ابو امامہ باہلی یہ بھی مشہور حدیث ہیں مشہور صحابی ہیں جن کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں تو اس میں اللہ کی نبی فرماتے ہیں وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَعُ میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمُ اور امتوں میں تم آخری امت ہوں اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے اور ایک حدیث بھی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں اللہ کی نبی فرماتے ہیں اَيُّهَا الْنَاسُ اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي مُلَا اُمَّتُمْ بَعْدَكُمْ کہ اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے آخری امت ہوں یہ تبرانی میں معجب القبیر تبرانی میں ہے یہ حدیث کا جو درجہ ہے حسن لزادی صحیح حدیث ایک ہوتی ہے اس کے بعد حسن ایک حدیث ہوتی ہے یہ دونوں مقبول ہوتی ہیں دونوں بھی مستند مانی جاتی ہیں تو حسن اس کا درجہ ہے اور ایک حدیث ہے اَنْ سَوْبَانَ یہ سوبان بھی راویوں میں سے ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے حضور کے علم کو آگے منتقل کیا اس میں سے سوبان ہیں وہ حضور کا جملہ نقل کرتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ سَلَاسُوا کہ انقریب میری امت میں تیز بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے بڑے جھوٹے تیز کہہ رہے ہیں ورنہ جھوٹے تو بہت پیدا ہوئے ہیں یعنی نبی ہونے کا جو دعویٰ کیا وہ لوگ صرف تیز نہیں ہیں وہ تو بہت ہیں بعد میں جو کیا ہے سوزہ سو سال میں اس وقت بھی کر رہے ہیں لیکن بڑے بڑے جو ہیں وہ فرما رہے ہیں وہ سَلَاسُونَا تین بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے میرے بعد قُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌ وَسَبْكَ سَبْ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِينَ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی میں آخری نبی ہوں نبیوں میں سب سے آخر میں ہوں پھر آگے بھی فرمایا لَا نَبِيَّ بَعْدِ اور واضح کرنے کے لئے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ حدیث کی مشہور کتاب سننِ ابو دعود میں ہے یہ اس کا نمبر ہے چار ہزار دو سو باون اس کی بھی سنت صحیح ہے صحیح درجے کی حدیث ہے اور ایک مشہور صحابی ہیں اُقْبَا بِنْ آمِر حدیث کی کتاب میں ان کا نام بھی آپ نے بار بار سنا ہوگا تو وہ حضور سے یہ جملہ نقل کرتے ہیں لَوْ قَانَا نَبِيٌ بَعْدِي لَقَانَ عُمَرْ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے عمر میں ایسی خوبیاں ہیں کہ اللہ نبی بناتے تو ان کو بناتے تو یہاں کیا کریں لَوْ قَانَا اگر ہوتا تو کہہ رہے ہیں چونکہ نب ہونے والا نہیں ہے اس لئے عمر نہیں ہے اگر ہوتا تو ہوتے تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضور فرمانے کوئی اب نبی ہونے والا نہیں ہے تو یہ ترمید شریف میں ہے یہ حدیث تین ہزار چھسسو اٹھاسیس کا نمبر ہے اور حاکم نے اس کو نقل کر کے کہا ہے کہ صحیح الاسناد ہے اس کی سنت صحیح ہے اور ایک حدیث کے بڑے امام گزرے ہیں امام زہبی وہ حدیثوں کو چھان پھٹک کرنے والے بڑے ماہر تھے تو حاکم نے جن جن حدیثوں کو صحیح کہا ہے الگ سے انہوں نے چیک کیا ہے امام زہبی نے تو امام زہبی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے صحیح صحیح غلط کے مقابلے میں نہیں ہے ایک حدیث کے سٹانڈرڈ کا نام ہے جس کو اچھی طرح رابیوں کو پرک لیا گیا اب حدیث کے حضور سے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وہ اسی حدیث صحیح کہتے ہیں اور ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور کی بات حضرت ابو حریرہ ان الفاظ میں نقل کی حضور نے فرمایا اِنَّ مَسَلِي وَمَسَلُ الْاَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِي مَسَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي کہ میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کَمَسَلِي رَجُلِنْ بَنَا بَعِيْتَا گویا کسی شخص نے ایک گھر بنایا فَأَحْسَنَهُ أَجْمَلَهُ بَهُتْ خُبْصُورَتْ بَنَایا بہت ہی حسین بنایا بہت اچھا محل تھا اِلَّا مَوْزِعُ لِبْنَ مِنْزَا بِيَاءَ ہاں اس کے کونے میں ایک اینٹ رہ گئی پورا گھر بہت اچھا بنایا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی رہی گئی کونے میں فَجَعَلَ النَّاسَ يَتُوفُونَ وَيْتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ اب لوگ دیکھنے کے لئے آئے اتنا خوبصورت محل ہے لوگ گھوم گھوم کے دیکھتے تھے اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے اب وہ جہاں ایک اینٹ بچی گی تو کہتے تھے هَلَّا وُزِعَتْ خَادِ اللِّبْنَا اور یہ اینٹ نہیں رکھی جائے گی کیا اتنا اچھا محل ہے اور یہ اینٹ کی جگہ باقی ہے تو پورے جو پچھلے انبیاء ہیں گویا پورا نبیوں کا جو سلسلہ ہے ایک حسین عمارت کی طرح مگر اس میں ایک کمی رہ گئی ہے وہ ایک آخری نبی نہیں تھے اب آگے فرمایا فَأَنَا اللِّبْنَا وہ اونٹ میں ہوں وہ اینٹ میں ہوں جس اینٹ کی کمی تھی وہ اینٹ میں ہوں وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِينَ اور میں آخری نبی ایک اینٹ لگ گئی ہے تو اب جگہ اب کچھ اور اینٹ کی وہاں نہیں آخری اینٹ کی ضرورت تھی وہ اینٹ لگ گئی ہے وہ آخری اینٹ میں ہوں وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِينَ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ اس کا نمبر ہے 3535 اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اس کا نمبر ہے 2286 تو اس میں پوری مثال لے کہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں اب اس میں کوئی نئی بحث نکالنے کا موقع ہی نہیں ہے اتنا صاف صاف حضورت نے بتا دیا اور ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے اس کے رابی ہیں اس کے الفاظ ہیں فُزِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتْ نبیوں پر مجھے فضیلت دی گئی ہے مجھے خاص خوبی خاص مقام دیا گیا ہے بِسِتْ تین چھے چیزوں میں یعنی چھے چیزیں اللہ کے نبی میں ایسی ہیں جو دوسرے نبیوں میں نہیں ہیں خاص خوبیان اس میں سیکھیں اُعْتِتُ جَوَامِعَ الْكَلِمُ مجھے جامع جملے بیان کرنے کی صلاحہ دی گئی حضور کی جو حدیثیں ہوتی تھی الفاظ مختصر مگر اس میں معانی کا سمندر ہوتا تھا دریا بَقُوزَا بُلتے ہیں پیجے سے کسی نے کوزے میں پورا دریا بھر لیا ہو تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عادت نصیب فرمائی کہ مختصر جملے بولتے تھے لیکن اس میں بہت گہرائی ہوتی تھی یہ ایسے ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال عربوں کو اس کا ماہر بنایا پہلے پوری عرب قوم نے زبان پہ محنت کی مکہ میں حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے جاہلیت کے زمانے میں بھی جب اسلام نہیں آیا تھا حضرت ابراہیم الاسلام کے زمانے سے حج چل رہا ہے تو حج کے موقع پر پورے عربوں میں زبان کے مقابلے ہوتے تھے عالی ترین زبان خطیبوں کے خدبے منہ کے جو پانچ دن رہتے ہیں اس میں یہی چلتا تھا کہ پورے عرب کے بہترین خطیب اور شعرہ اپنا کلام پوری قوم کے سامنے سناتے تھے اس میں انامات ملتے تھے اس کے ججس ہوتے تھے جس کا کلام بہت اچھا ہے اس کو جہے قابلے کے اوپر سالور لٹکایا جاتا تھا تو پوری قوم میں عالی زبان بیان کرنے کا شوق تھا تو عربوں کی جو خصوصیت تھی کہ مختصر الفاظ میں بات کرنے کو پسند کرتے تھے دو تین لفظوں میں گہرائی آئے تو ان کا قوم کا مزاج بھی اللہ نے ایسا بنایا تاکہ حضور کے اس خوبی کو وہ لوگ سمجھ سکیں اس کے گہرائی کو اور حضور کا کمال ان کو سمجھ میں آئے اور اس لیے بھی تھا کہ اب حضور کے علوم قیامت تک محفوظ ہونا ہے اگر حضور ہر بیان ایسا ایک ایک گھنٹے کا کرتے تو لوگ کیسا یاد رکھتے تھے تو حضور کو چونکہ قیامت تک آپ کے ایک جملے کو محفوظ رہنا تھا تو قوم بھی ایسی تھی تو جامع بیان سننے کی عادی تھی چند الفاظ سننے کی عادی تھی چونکہ حضور چند جملوں میں ہی بولتے تھے دہرہ دہرہ کے بولتے تھے وہ جملے بہت جامع ہوتے تھے تو وہ علم محفوظ ہو سکا اگر ایک ایک حدیث ہر حدیث کئی کئی صفے کی ہوتی تو مشکل ہوتا تو جامع کلام کی آپ کو عادت دی گئی قوم بھی ایسی دی گئی جو سنتے ہی کیاش کرتی تھی یاد کرتی تھی اس کو بھی جامع الفاظ کا ذوق تھا اب ہم لوگوں کا ذوق یہ آئے کہ جب تک آپ کھول کے نے بولی ہے اس میں اندر جاتے ہی نہیں کیونکہ زمانے کے حد سے ایسا ذہن بن گیا ہے سب کا مزاج ایسا بن گیا ہے جامع کلمات کی عادت نہیں ہے ایک زمانے سے بہرحال جوامع القلم مختصر الفاظ میں گہرے گہرے وسیع مضامین کو بیان کرنے کی صلاحیت ہے حضور میں وَنُسِرُتْ بِنْ رَوْوَ اور میری مدد کی گئی ہے روح سے حضور کے دربار میں آتے تو اچھے اچھے بات نہیں کر سکتے تھے ایک روپ تاری ہو جاتا تھا اور ایک حدیث میں ہے کہ مجھے ایک مہینہ سفر کے برابر ابھی فاصلہ ہے وہیں سے آدمی پر روپ تاری ہوتا ہے وہ روپ دیا گیا ابھی حضور تک پہنچنے میں ایک مہینہ ہے وہیں سے اس کے پر روپ تاری ہو جاتا تھا مصرط روح حالانکہ اللہ کے نبی بہت حسین تھے نرم مزاج کے تھے بہت میٹھی بات کرتے تھے بہت شرمیلے تھے جو آپ سے بہت خریب رہتے تھے وہ بلکل آپ پہ جان چھڑکتے تھے سادہ گفتگو کرتے تھے ہر ایک پہ پوری توجہ دیتے تھے بڑی سادگی کا مزاج تھا تام جھام آگے پیشے جو ہے دربان ہٹو بچو ایسا کچھ نہیں تھا لیکن اللہ نے روپ ایسا رکھا تھا کہ اتنی سادگی کے بوجود سامنے والوں پر روپ پڑ جاتا تھا یہ اللہ نے جمع کر دی ایک تیس ایک طرف سادگی ایسی کہ دونوں کی درد ہوتی ہے اللہ نے اس کو جمع کر دیا اور میری خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین پاکی کا سامن بنا دیئے امت کے لئے کہ کہیں بھی مٹی سے آپ تیمون کرو پاک ہو جائیں گے دوسرے قوموں کو یہ سہولت نہیں تھی حضور کی امت کو حضور کی وجہ سے یہ سہولت دی گئی کہ اگر کہیں پانی نہ ملے تو مٹی سے ناہانے کے بدلے میں بھی تیمون کر سکتے ہیں اور چھوٹی جو ضرورت ہے اس کے مقابلے میں تو پوری مسجد گویا پوری زمین گویا تہارت لینے کی چیز بن گئی پاک اور پاکی دینے والی اور پوری مسجد پوری زمین مسجد ہے حضور کی امت کے لئے کہیں بھی نماز پڑ سکتے ہیں یعنی کہ کہیں مسجد بنی ہوئی ہے وہیں پڑ سکتے ہیں باقی سب جگہ دوسری امت میں ایسا نہیں تھا لیکن حضور کی خضر دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان نماز پڑ سکتا ہے نماز پڑنے کے لئے شرط نہیں ہے یعنی یہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے فرض نماز تو آپ کو باجمات ہی پڑنا ہے بغیر عدل کے مسجد میں نہیں پڑیں گے تو ڈر ہے کہ قبول نہ ہو لازم ہے لیکن مجبوری میں پڑ سکتے ہیں فرض بھی اور باقیہ نمازیں تو کہیں بھی پڑ سکتے ہیں زمین پر تو یہ حضور کے خضر ہے اور میری خصوصت یہ ہے کہ میں پوری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں پورے انسانوں کے لئے نبی ہوں عرب ہو عجم ہو دنیا کا کوئی کونہ ہو سب کے لئے آپ نبی ہیں پسلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنی خاص قوم کے لئے آتے تھے حضرت عیسیٰ جو سب سے حضور کے بعد سب سے آخری نبی ہیں اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کے بعد حضور یہ ہے وہ کہتے تھے کہ بنیسرائیل کہوں بولتے تھے کوئی اپنے بچوں کی روٹی کوئی خطوں کو ڈالتا ہے کیا ان کا ایک جملہ ہے تو میری جو ہے ہدایت وہ بنیسرائیل کے لئے سب کے لئے نہیں ہے وہ اس کو ایسا بولتے تھے کہ اپنے گھر کی روٹی خطے کو ڈالتا ہے لیکن آج عیسیٰ انہیں کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پورے انسانوں کو پہنچا رہے ہیں حالانکہ ان کے نبی کی دعوت سب کے لئے نہیں تھی اور ہمارے نبی جو سب کے لئے آگئے ہیں ہم نے اپنے نبی کو ہم نے اپنا ہی بنا کے شوڑا کسی یہ تک دعوت نہیں پہنچا اب دنیا والوں کیا دنیا کے ہر انسان کو پتا ہے کہ محمد میرے نبی ہیں کب پتا چلے گا ہم بتائیں گے تو پتا چلے گا اب ہم لوگ تو خزانے کے سامپ بن کے بیٹے ہوئے نہ خوش فائدہ اٹھاتے نہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں مجھے سارے انسانوں تک بھیجا گیا ہے اور نبیوں کا سلسلہ میرے ذریعے سے ختم کر دیا گیا ہے اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس کا نمبر ہے پانچ سو تئیس اور مسند احمد کے اندر ہے اس کا نمبر ہے چار سو گیارہ دوسری جن اور ترمیزی میں بھی یہ حدیث ہے اس کا نمبر ہے پندرہ سو ترپن اور حدیث کا جو درجہ ہے حسنن صحیحن اور ایک حدیث حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے انہوں نے حضور سے نقل کیا ہے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچپن مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بیالیس اس کے اندر حدیث بیچ میں ایک تغڑا ہے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيَ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ایک حدیث ہے اسے میں الفاظ کہیں ملے ہوئے ہیں کہ جب بھی پہلے زمانے میں نبی چلے جاتے تھے دنیا سے تو ان کے بعد کوئی نبی آتے تھے خلف بھی پیچھے کو بولتے ہیں امامہ سامنے کو بولتے ہیں خلف پیچھے کو بولتے ہیں تو جو پیچھے آنے والا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں تو اس کے بعد کوئی نبی ہر نبی کے بعد پھر کوئی نبی آتے تھے وَإِنَّهُ لَيْسَكَا اِنَمْ فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِي اور اب جو ہے تم میں کوئی بھی اب نبی نہیں ہوگا میرے بعد اس سے پہلے ہر نبی کے بعد نبی آتے تھے میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا یہ مصنف ابن عبی شہبہ ایک حدیث کا مجمع ہے بہت مصنف بہت پہلے کا ہے بخاری وغیرہ سے بہت پہلے کا ہے تو اس میں حدیث کا نمبر ہے سنیتیس سنیتیس ادار دو سو انچاس اور اس کی سنت بھی صحیح ہے اور ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس میں حضور فرماتے ہیں اس لئے کہ میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور یہ میری جو مسجد نبی ہے یہ آخری مسجد ہے تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے حدیث نمبر تیرہ سو چورین تو آخری یہ مسجد نبی کی خوبی بتا رہے ہیں کہ راست میرے ہاتھ کی تعمیر کی بھی آخری مسجد ہے نبی نے بنائی ہو وہ اسی مسجد ہے تو امت قیامت تک بناتی رہے گی یہاں جو مسجد نبی کو حضور فرما رہے ہیں اس مسجد کا عزاز یہ ہے کہ یہ خود میں نے بنائی ہے اب اس کے بعد کوئی مسجد حضور نے نہیں بنائی ہے تو ابھی جو مضمون میں دیکھ رہا تھا اس میں پورے چالیس حدیثیں تھی لیکن میں نے دیکھا کہ بیان کرنا بھی مشکل ہے اور وقت بھی نہیں تھا قرآن کے بھی بہت سارے دلائل ہیں تو یہ امت کا عقیدہ ہے اور بہت صاف ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے اسی لئے اس امت کو فضلت دی گئی ہے اس امت کو سارے عالم میں دین پھیلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے نبیوں کا سلسلہ جو بند کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اس لئے قرآن مجید میں جب یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اليوم اتملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور میری نعمت تم پر مکمل کر دی ہے تمام کر دی ہے وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور اسلام کو میں نے تمہارا دین بنا کر میں اس پر خوش ہوں یہ آیت نازل ہوئی یعنی اب اسلام مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا تو یہ آیت جب یہودیوں کو پہنچی کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم کو یہ خوش قبری ملتی تو ہم اس دین کو عید کا دن بنا لے تھے اس لئے کہ پچھلے نبیوں کے جو ماننے والے ہوتے تھے ان کے لئے بہت بڑا امتحان ہوتا تھا کہ اب تک جو نبی آئے ہوئے ہیں جن سے محبت ہے ان کی بتائی ہوئی عبادتوں سے محبت ہے ان کے بتائی ہوئے طریقے زندگی میں چلے ہوئے ہیں مگر ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ معلوم نہیں پھر کوئی دوسرے نبی کہیں آگئے ہوں اور یہ قانون بدل گیا ہو اور ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ سب کس ملتوی ہو گیا ہو منسوق ہو گیا ہو تو جس دین پہ چلتے تھے اس کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے کہ ہم تو چل رہے ہیں معلوم نہیں کوئی اور نبی آئے ہو اور ہم نے ان کو پہچانا نہیں دین بدل گیا اور ہم پرانے دین پہ چل رہے ہیں ان لوگوں کے کلزن رہتی تھی اچھا اب کوئی اب نبی ہونے کا دعویٰ کر دے تو ایک بڑی مصیبت رہتی تھی کہ اس کو پہچانا نہیں کہ یہ نبی ہے اس لئے کہ جھوٹے بھی دعویٰ کرتے رہتے تھے تو جھوٹا نبی کونسا ہے سچا نبی کونسا ہے اتے لوگوں کو معلوم کرنا آسان نہیں ہے ہر آدمی جائے اس کی زندگی کی تحقیق کرے ہم تو بہت پھیلی بھی رہتی ہے اس میں گاؤں کے لوگ انپرڈ سب لوگ رہتے ہیں ہر آدمی جا کے کہاں تحقیق کرے گا کہ کوئی نئے جو نبی آئے ہیں یہ نبی ہی ہیں اس کے دلائل ان کی صحت کیسے چک کرے گا تو پریشان ہی رہتی تھی کہ یہ نیا آدمی آئے اس کو ہم نبی مانے یا نہ مانے اچھا نیا نبی آنے کے بعد اختیار نہیں رہتا تھا کہ چلو چاہے تو پرانے نبی کی ہی مانو چاہے تو نئے نبی کی مانو اختیار نہیں ہوتا تھا اگر نئے نبی کو ہم نے نئی مانا تو کافر ہو جاتے تھے اللہ کا نبی اور ہم کافر ہو جاتے تھے تو کفر گٹر ہوتا تھا اس لئے پشلی قوموں کے لئے یہ ایک بڑا امتحان تھا لیکن جب آخری نبی آگئے اور اعلان ہو گیا کہ پھر کبھی نبی آنے والے نہیں ہیں تو اب اتمنان ہو گیا اب ہر وقت جہے نئے نئے دعوے کرنے والوں کی ایک ایک کو چیکنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی اب حضور کے بعد کتنے لوگوں نے دعوے نہیں کیا تھیداد نہیں ان کی اتنے لوگوں نے دعوے کیا اگر امت کو یہ ڈیوٹی لگ جاتی کہ ہر ایک کو چیک کرنا ہے تو پہلے تو نبی چونکہ چھوٹے ایریے میں آتے تھے قوم بھی چھوٹی ہوتی تھی اب چونکہ پوری دنیا گلوبل ہو جانے والی تھی حضور کے بعد حضور کے زمانے میں ہی ایک خاندان کی طرح ہو گئی تھی دنیا کہ یہ تبا حضور کو دنیا کے سینٹر میں بھیجا گیا اس وقت دنیا کی جو آبادی تھی اس کے بیچوں بیچ میں بھیجا گیا اور اس وقت تک جہے کنکھ ہو چکی تھی دنیا اچھی خاصی تو اب آپ کی امت جو ہے ساری انسانیت ہے آسان ہو گیا اور لوگوں کی آوازیاں ہی بہت بڑھ گئی ہیں اب اگر ہر تھوڑے دن میں کوئی نبی آتے اور سب کو حکم دیا جاتا کہ تم تلاش کرو نبی کو چھانو پھٹکو تو لوگ کیا اپنا کاروبار کریں گے بیوی بچوں کو پا لیں گے یا چھانتے ہی بڑھیں گے ہر وقت پیدا ہوتے ہی چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جب تک انسان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہوتے تھے ایک علاقے میں قوم ہے تو دور دور تک کوئی قوم ہے ان کو پتا بھی نہیں جاتا تھا کمیونکوشن بھی نہیں جاتا تھا اس وقت تک الگ الگ نبی بھیجے اور اس وقت تک دنیا ابھی مکمل کمپلیٹ نہیں بھی تھی جینے کے انداز تہذیب کے انداز سوسائٹی کے کمانے کے انداز وہ اچھے لیول پر ڈیولپ نہیں ہوئے تھے اس لئے ہر پچھلے نبی کی تعلیم مختصر ہوتی تھی بعد میں آنے والی نبی کی تعداد میں اور امپرومنٹ رہتا تھا نئے زمانے کے اعتبار سے نئی تبدیلیوں کے اعتبار سے پھر شریعت آتی تھی شریعت بدل جاتی تھی پچھلے احکام ختم کر کے نئے احکام دیے جاتے تھے مسلسل زمانہ آگے بڑھ رہا تھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک دنیا میں انسانوں کا علم انسانوں کا تجربہ زندگی گزارنے دنیا کو چلانے کے جتنے سسٹم اب جتنے بھی سسٹم نظر آرہے ہیں ان سب کی بنیاد پڑھ چکی تھی وہ سب چیزیں دنیا کے سامنے آ چکی تھی زندگی کے سارے مسائل سب آ چکے تھے تو ایسے وقت میں اللہ نے پھر آخری مرتبہ آخری نبی کو بھیج دیا تاکہ ہر بار لوگوں کو یہ امتحان نہ رہے کہ وہ ہر بار چک کرتے ہی رہیں کہ نیا نبی کب آیا ہے کیا بہت بڑی مصیبت ہوتی انسانیت کے لئے کہ نیا نبی نیا نبی نبی آتے رہتے تو بہت مصیبت ہوتی تھی تو جب ایسا دنیا اس لیول پہ پہنچ گئی کہ اب ایک مرتبہ ان کو بتا دو ایسے اصول بتا دو کہ اب یہ قیامت تک چل سکیں تو پھر آپ کو اس وقت پیدا کیا گیا اور دین کامل دے کے پھیجا گیا اسی کو اللہ فرمائے اکملت لکم دینکم آج میں نے حجت الفیدہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور انسانوں کے لئے اسلام کو میں نے پسند کر لیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کا نام نہیں ہے فورے انسانیت کے لئے روز اول سے جو دین آرہا ہے اس کا نام اسلام ہے اسلام کے بانی حضور نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو توجہ نہیں رہی تھی اس موضوع اسلام کے بانی حضور نہیں ہے اسلام کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے جو پہلا انسان ہے پہلے انسان سے ہی اللہ نے علم دینا شروع کیا کہ میں کون ہوں نیچرل فطری بات تھی کہ پہلے انسان ہی کو بتانا ہے تو پہلے انسان سے ہی دین کی شروعات ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے پہلے نبی نہیں ہے اسلام کے بانی نہیں ہے آخری اینٹ ہیں تو جب زمانہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اب قیامت تک کے لیے بیسک تعلیم دے کے اس سے نئے نئے مسائل نکالنے کے اصول دے کے ان کو چھوڑ دیا جائے بار بار ان کو نئے نئے نبی کر دیں گے تو مشکل ہوگی تب اللہ نے کامل تعلیم دے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس کی مثال ایسی ہے کہ جو بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ڈریز سلائیں گے سائز اس کا بدلتا رہتا ہے دو مہنے کے بچے کا سائز الگ چھ مہنے کے بچے کا سائز الگ ایک سال کے بچے کا سائز الگ پانچ سال کا سائز الگ تو اس طرح سائز بدلتا رہتا ہے لیکن جب ایک عمر ہو جاتی ہے وہاں آدمی کی بڑوتری روح جاتی ہے جب عمر ہو گئی ہو کیا عمر ہے مجھے یاد نہیں پچیس سال ہے یا بائیس سال ہے ایک عمر آنے کے بعد انسان کا جسم بڑھنا بند ہو جاتا ہے اب تھوڑا کبھی دبلہ ہوگا موٹا ہوگا لیکن یہ کہ سائز نہیں بڑھے گا ایسے ہی انسانیت کا جو ماحول رہا ہے وہ بھی ایسے رہا شروع میں انسانیت کا بچپن تھا زندگی بہت ہی ہلکی پھلکی تھی پھر آگے بڑی حضرت نو علیہ السلام تک تو معلوم نہیں کٹے ہزار سال کا وقفہ ہے شریعت آتی ہی نہیں تھی دین کے پورا طریقہ سب نہیں بتاتے تھے انبیاء کیا بتاتے تھے کھانا کیسا بنانا ہے کپڑے کیسے پھننا ہے لکڑی کا کام کیسے کرنا ہے گھر کیسے بات ایک زمانے تک انبیاء جینے کے طریقے سکھاتے رہے پہلی بار جو ایک قانون آیا ہے وہ حضرت نوح کے زمانے سے آیا ہے کہ شادی بیعہ کے طریقے ہر چیز کے بارے میں ایک قانون زابطہ اس لیول پہ جب پہنچی انسانیاں اس سے پہلے بس چند نصیحتیں ہوتی تھی بنیازی طور پہ اللہ کا تعارف اس زندگی کیا ہے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے بس یہ ہوتا تھا زندگی کی چھپی ہوئی سچائیاں باقی پورا قانون نہیں ہے اس لیے کہ انسانیت ابھی بچپن کے بچے کے لیے کیا قانون بنائیں گے اس طرح انسانیت بڑی ہوتی 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 حضور کا جب زمانہ آیا اس وقت تک گویا انسان جوان ہو گئی تھی پوری انسانیت جوان ہو گئی جتنے نظریات حکومت چلانے کے فلسفے کے پورے نظریات اس سے پہلے بن چکے تھے اب کوئی نئی چیز کچھ بھی نہیں آج دنیا جتے بھی تھارٹس پیش کر رہی ہے وہ پورے آپ کو حضور سے پہلے کی ہسٹری میں مل جائیں گے انہی چیزوں کو پیش کر رہے ہیں لوگ نئے نئے انداز میں پوری باتیں حضور سے پہلے سب آ چکی تھے جس طرح جسم مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک سائز مقرر ہو جاتا ہے پھر آپ کپڑے کا سائز بدلتا نہیں تو تب اللہ تعالی نے آخری نبی بھیج دیا اب اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ حضور جو تعلیم لائے ہیں وہ مٹ نہ جائے اور اس میں مکسنگ نہ ہو جائے یہ انتظام پچھلے نبیوں کی تعلیم میں نہیں تھا پچھلے نبیوں کی تعلیم تھوڑے دن کے بعد بدل جاتی تھی لوگ اس میں بدل دیتے تھے اور کتاب گم ہو جاتی تھی تو کوئی پرابلم نہیں تھا پھر نیا نبی آ جاتا تھا نیا نبی پھر سے دیریکٹ اللہ کے قرف سے دین بیان کر دیتے تھے پچھلے نبی کی تعلیم ایسی محفوظ ہو کہ خیامت تک نہ مٹے وہاں ضرورت ہی نہیں تھی اس لئے کہ پھر نیا نبی آنے والے تھے لیکن خضور کے بعد چونکہ پھر کوئی نبی بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے اس لئے خضور کو خضور کے ایک ایک جملے کو اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دیا اور خضور پر جو قرآن آیا ہے اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا کیونکہ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے اب الحمدللہ خضور کا لائے ہوا قرآن اور خضور کے اب بتایا ہوا دین اس کا ایک ایک جملہ ایسا محفوظ ہے کہ اب نئے دین کی ضرورت ہی نہیں جب ہر چیز کتاب میں لکھی بھی موجود ہے جب بدلہ ہی نہیں ہے تو لانے کی یاد پتے پھر نئے کی ضرورت کیوں ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کو ایسے حافظے والا بنایا بہت زبردست حافظہ تھا اس لئے کہ حضور کا پورا دین یاد رکھنا تھا اس لئے اس قوم کو اللہ نے دھائی ہزار سال سے پڑھنے لکھنے سے روک کے رکھا وہ لوگ ہر چیز زبانی یاد رکھنے کے عادی تھے اس لئے کہ لکھنے کا سسٹم ہو جاتا تو بھولنے کی عادت ہو جاتی تھا جب سے جو ہے فونوں میں جو ہے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے تو نمبر یاد نہیں رہ رہے ہم کو پہلے کتنے نمبر یاد رہتے تھے آسانی سے اب ایک مرتبہ اس کو ریکارڈ کر لیا تو یاد نہیں رہتا چونکہ حضور کی تعلیمات کو محفوظ رکھنا تھا اس لئے دھائی ہزار سال اللہ تعالیٰ نے عربوں کو پڑھنے لکھنے سے روک دیا ان کا پورا کاروبار صرف حافظہ سے چلتا تھا میموری سے چلتا تھا انٹرنیشنل بیڈنیس کرتے تھے لیکن میموری سے کرتے تھے اس لئے سے قرآن آیا تو پورا قرآن ہو بہو انہوں نے یاد کر لیا اور حضور کی محفل میں جتنی باتیں حضور نے بیان کی وہ سامنے والے ہو بہو جیسی باتیں وہ اسی نقل کر دیتے اللہ نے دھائی ہزار سال کے انتظام سے وہ حافظہ پیدا کیا رہو میں حضور کا دین محفوظ ہو حضور کی ایک ایک بات حضور کی زندگی کی ایک ایک بات ایسی محفوظ ہے جیسے ہمارے سامنے بیٹھ کے بھول رہے ہو آج اگر اس مسجد میں اللہ کے نبی ہوتے تو حضور کی باتوں کو سمجھنا اور یقین ہونا کہ یہ حضور ہی کی بات ہے آج اس مسجد میں بیٹھے ہوتے تو جتنا یقین سے ہم دین کو سمجھ سکتے آج چودہ سو سال کے بعد بھی ہم اسی یقین سے سمجھ سکتے کیونکہ ہر حدیث ویسی محفوظ ہے جیسے کوئی سامنے بیٹھ کے بھول رہا ہو اللہ نے اتنا کام کرائے پانچ لاکھ افراد کی پوری زندگی محفوظ ہے جس نے بھی حدیث کو نقل کیا حضور سے اس کی پوری زندگی ہم چیک کر سکتے ہیں پوری زندگی میں اس نے ایک جھوٹ تو نہیں بولا حضور کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لئے اللہ نے ایسا فن چلایا تو بہرحال یہ حضور کی شان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آخری نبی ہونا پوری انسانیت کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اب یہ سوال ہوتا ہے کہ زمانہ تو بدلتا رہتا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں احکام جو ہے میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے تو اصول دے جئے گئے حضور کی طرف سے کہ یہ اصول ہیں بیسک یہ ہے زمانہ بدلتا جائے گا تو اس کے جو ماہری ہیں ان اصولوں کے وہ نئے نئے زمانے کے اعتبار سے احکام کی تشریح کریں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے لازم ہوتی ہیں پہلے لازم ختم ہو جاتا ہے تو اب یہ فقہ کا کام ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بلکل پریکٹیکل لائف میں اللہ کا حکم کیا ہے وہ وضاحت کریں وہ امت کے فقہ کا کام ہے اس کے باستے اگر مسلمان اپنے ذہین بچوں کو عالم بنائیں گے چن کے ذہین بچوں کو عالم بنائیں گے تو وہ امت کی اچھی رہنمائی کریں گے اور اب ایسے ویسے بچوں کو عالم بنا دیں گے تو وہ چھوٹے دماغ سے تشریفی چھوٹی کر دیں گے تو کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دین تو بہت وسیع ہے مگر بولنے والے کا دماغ چھوٹا ہے وہ سامنے والے کو صحیح انداز میں نہیں بتا رہا ہے یہ تو امومی بات ہے لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دین کو محفوظ کرنا تھا اس کے مطالب کو محفوظ کرنا تھا تو ہر دور میں ایسے زبردست ان والے بھی پیدا کیے ہیں اور یہ وعدہ ہے کہ ہر صدی کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ دین پہ جب جب بھی دھول آ جائے گی اس کا صحیح مفہوم کلیر کر کے بیان کرنے کے لئے مجددوں کو اللہ بھیجتے رہتے ہیں یہ اب عاصو کہ اللہ تعالیٰ میں یجدد رہا دینا ہر سو سال میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں کہ دین کے اوپر جو غبار آ گیا نئے زمانے کے طب سے سمجھنے کے جو پرابلمس آ گئے ہیں ان سب کو ہٹا کے پھر سے ایک دھولایا ہوا چہرہ تازہ دین پیش کرنے والے تو نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا مگر مجددوں کا بند نہیں ہوا جو بار بار دین کو کلیر کر کے پیش کرتے رہے ہیں اس طرح سے اللہ نے انتظام کیا اپنے آخری دین کو محفوظ رکھنے کا تو بہرحال اب نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں مسلمانوں کا کام ہے کہ خیال رکھیں کہاں کہاں یہ فتنے پھیل رہے ہیں لوگ دین کے بارے میں نئے نئے دعوے کر رہے ہیں جھوٹے تو ان سے امت کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی محبت اس کی سچائی کا یقین ہمیں نصیب فرمائے اور اس پر پوری قوت کے ساتھ چلنے کی توفیق حطا فرمائے وآخر دعوانا ہی الحمدللہ رکھلاللہ